ہیلو اسلام علیکم امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کا سنڈے بہت اچھا گزر رہا ہوگا جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ جو جانتے ہیں آپ سب اور اسی طرح چینل کو سپورٹ کرتے رہیں کمنٹ کرتے رہیں لائک کرتے رہیں اور شیئر بھی ضرور کریں کائنلی اپنے وٹس ایپ گروپ پر فیس بوک پر اور ٹوٹر پر اور جو لوگ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اس پیکلی پاکستان سے پاہر تو میرا نام ہے عبدالگفار اور میں جناب سپورٹ چنرلسٹ ہوں چودہ سال کا جو ہے میرا تجربہ ہے اور دو ہزار سات میں میں آیا تھا اور آج دو ہزار بائیس ہوئی ہے تو بلکہ تقریبا بارہ اور تین پندرہ سال ہو گئے اس دشت کی سیاہی میں اور تین آپ کے بھائی نے ورلڈ کپ کور کی ہوئے ہیں ساری پی ایس ایل کور کی ہوئی ہیں اسی طرح انٹرنیشنل سیریز کور کی ہوئی ہیں انٹرنیشنل ڈرافٹ کور کی ہوئے ہیں آج چونکہ بہت عرصے بعد آپ سے گفش اپنا مورتا ہے ساری چیزے ایروائنٹ کرا رہا ہوں تین سال سے جناب میں اپنا شو کرتا ہوں پاکستان کا لیڈنگ نیوز چینل ہے وہاں پر پانچ سے چھے بجے ریپلی آپ میرا شو بھی دیکھ سکتے ہیں پلیز اس شو کو ضرور دیکھیں آپ سب اور مجھے وہاں بھی فیڈ بیک دیجئے اس کو بھی اپیسوڈ روز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے وہاں بھی دیکھئے وہاں بھی فیڈ بیک دیجئے اور یہاں بھی دیجئے اور اسی طرح جناب تقریباً سات سال سے میں نیوز ٹی وی کا سپورٹس ہیڈ ہوں ایڈیٹر ہوں تو یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ ایسا گفشب لگاؤں چونکہ سپورٹس میرا جناب پروفیشن نہیں میرا پیشن ہے 24-7 آپ کو بتا راج تیم میں جبھی نیوز آئے گی تو آپ کو یہاں ملے گی میرے یوٹیوب چینل پہ تو اسی سپیڈر سے میں کام کرتا ہوں اور اسی سپیڈر کے ساتھ آپ بھی مجھے سپورٹ کرتے رہے اور آلوڑی آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت ساری چیزیں جناب انکوچ کور کریں گے پاکستان ویسٹر انڈیز کے دمیان سیریز کے حوالے سے کہمہ گیمی جناب ملتان میں شروع ہوگی ہے بکاوز پاکستان ٹیم پہنکی ہے ملتان میں ویسٹر انڈیز کل پہنچ رہی ہے کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی اس حوالے سے بات کریں گے سکلہ مجھتا کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بات کریں گے اسی طرح پاکستان اور بھارت فائیوے سائیڈ ہوکی ٹورنمنٹ میں کھیلے تھے جہاں پاکستان فائنل میں نہیں بہت سا کر اس کے حوالے سے بات کریں گے اور سارے ویڈیو میں میرے ساتھ رہے گا جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں ساری خبروں کو ساتھ اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں اور بیچ میں کہیں آپ کو میری دو اگلی ویڈیوز دکھائی دیں گی اوپر میرا نیوز چینل بریکنگ نیوز 247 اردو دوائن کیجئے گا اس کو سبسکرائب کیجئے گا جناب پاکستان کریٹی پہن گئی ہے ملتان آج جناب اور ایک ہسٹوریک مومنٹ ہے چودہ سال بعد وہاں بھی انٹرنیشن سیریز ہوگی قومی ٹیم تو آج پہنچ گئی ہے میمان ٹیم کل پہنچیں گی اسلام بعد وہاں سے سیدھا پھر ملتان اور جناب چھے جون کا پاکستان یعنی کل پاکستان کی ٹیم شام ساڑھے چار سے رات آٹھ بجے تک ٹریننگ سیشن کرے گی ساتھ جون کو جناب پاکستان ویسٹ انڈیز کے ٹریننگ سیشنز ہیں اور پھر بابر آزم اور جو نکولیس پورن ہے وہ پریس کانفرنس کریں گی بائی دیوئے اس پریس کانفرنس کی احمد اس لئے بہت زیادہ ہے کہ کووٹ کے بعد پاکستان میں پہلی سیریز ہے جو کہ کووٹ پروٹوکولز کے بغیر ہو رہی یعنی کہ ہم جنللسٹ جو کہ میں تو نہیں جا رہا شاید پہنچ بھی جاؤں لیکن جو لوگ موجود ہیں دیر وی لکی کہ وہ بابر آزم نکولیس پورن سے باہر آئے راست سوال کریں گے لیکن میڈیے کے نمائندگاہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ماسک لگا کے رکھیں جناب آٹھ جون کو پہلا ونڈے ہوگا تو اس ونڈے سیری پر ہم بہت ساری بات کریں گے آپ کو 11 کے حوالے سے ہی بتاؤں گا اور ان کے جو انٹیویوز ہیں ڈیجیل کے وہ میچ کی بلکی ٹائم میں بتا دوں ساڑھے تین بجے ٹاوس ہے چار بجے میچ کا آگاز ہوگا نو جون کو اگینس آپشنل ٹریننگ سیشن ہوں گے دس جون کو ایک اور میچ ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور اسی طرح 11 جون آرام کا دن ہے 12 جون کو جو ہے وہ ٹیمیں جو ہیں وہ تیسرا ونڈے کھیلیں گی جناب یہ تو ہے پاکستان اور ویسٹریڈیز کی جو ٹیمیں ہیں ان کے پہنچنے اور تمام شیڈیول جو موجود ہے ایڈوائزری وہ آپ کو بتا دی جناب ملتان کرسٹریڈیز کی تاریخ بڑی زلچسپ ہے جب اس حوالے سے بھی تاریخ تفصیلات ہمیں پی سی بی نے فرام کی ہیں جناب کہ 8 جون کو جو پہلا ونڈے ہوگا جناب یہ 14 سال بعد بینر کامی کریٹ کی واپسی ہے اولیاء کے شہر اور اولیاء کرام کا شہر ہے بڑا مقدس جو ہے وہ یہاں کا لوگ اس کو کسا عقیدت رکھتے ہیں شہر سے جو لوگ پاکستان سے باہر ان کو بتا دوں کہ اولیاء کرام کا شہر اس لئے کہ یہاں پہ بہت سارے بزرگانیں دیں ہمارے اولیاء کرام کے جو ہے وہ مزارات ہیں اور اسی طرح یہ شہر اپنے اس حوالے کے ساتھ جسی کے حوالے جانا جاتا ہے یہاں کا سون حلوہ بہت مشہور ہے پورے پاکستان میں حافظ کا ملتان کا سون حلوہ بائی درمی آپ ابھی میں آیا تھا ایک ٹرائیوز کرتا ہوں آپ ملتان میں انٹر ہو جائیں آپ کو یلو 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 کیا ہے جناب ملتان کے حافظ سوین حلوے اور دوسری برینڈ کے جو حلوے ہیں ان کے جا بجا آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے لیکن بڑی خاص حقات لوگ دور دور سے یہاں پر آتے ہیں جب تو لے کر جاتے ہیں اسی طرح یہاں کے عام بہت مشہور ہیں اور بہت زیادہ ان کو پسنے آتے ہیں لیکن گرمی بہت ہے بھرے بھائی فورٹی سری فورٹی فور اور اس کا کلائم مشتاگنے والے سے بات کی کہ بھائی ہم بڑا سپے کام کر رہیں گے چلیے جن لوگوں کو ملتان کے بارے منی پتا تو وہ بتا دیا اسی طرح نا جناب دونوں ٹیموں کے ذمیان کہا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا میچ ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں اور ملتان سٹیڈی میں پہلا پینل کومی کرنٹ میچ جناب دو ہتار ایک میں کیلہ کیا تھا اسٹیڈے پاکستان نے مہمان منگلہ دش کو ایک کننگ اور دو سو چونسٹرنز سے رہایا تھا ونڈے میچز میں شرکت کے کومی ٹیم اتوار کو ملتان پہنچی جبکہ مہمان سائی جو ہے وہ کل پہنچے کی یہ تو لکھا ہے جناب اور اس سے پہلے جناب دونوں ٹیمیں تیرہ دسمبر دو دست شے کو مدے مقابل آئی تھی جہاں مارن سیمیلز نے ایک آنوے گندوں پر سو رنس بنا کر ویسٹرنز کو جتوائیا تھا اور ملتان کا جو خصوصی سٹیڈے میں جناب سات ونڈے انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کر چکا جب چار میں پاکستان نے کامیابی اصل کی ہے یہاں پہلا ونڈے دو ہزار تین پاکستان منگلہ دش کے دمیان کیلے گیا تھا میزبان سائیٹ نے منگلہ دش کو ایک سو سینتیس رنس سے آرہایا تھا ملتان کے سٹیڈے میں آخری ونڈے بھی انہی دونوں ٹیموں کے دمیان کھیلا گیا تھا اسے پاکستان نے فتح اصل کی تھی سب سے دارا یاسر عمید نے بنائے ہیں چار انگی میں سو ستانوے اسی طرح انزمان ملتان کا نمہ دوسرا ہے جن کے ایک سو ٹھٹر ہیں باعتدار میں پاکستان کے صابق اپتان اور لیجنڈ انزمان ملتان کا بھی اور سوہی محسوس صاحب کبھی یہ اب آئی شہر ہے اور مالن سیمی سے میں چار بیٹر ملتان سٹیڈے میں سینچے سکور کر چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے کوئی بتایا کہ ان کی سینچیوں اسے پاکستان ہارا بھی تھا اسی طرح یاسر عمید عبدالعضہ پنگلید کی شاکر بل حسن بھی سینچے منا چکے ہیں شیب ملک اور شاید آفیدی گرانڈ پر چھے چھے بٹے لے کے سریفیرنس ہیں کہاں پر سپننرس کو موقع ملتا ہے اور کچھ زیادہ تیز بور رہا ہوں شاید زیادہ چیزیں کور کرنے کے اسے لیکن تھوڑا سلو ہو جاتا ہوں تو آرپی سنگھ نے جناب یہاں پر چالیس رنس کے اوچھ چار بٹے لی تھی تو وہ یہاں کی اب تک بیس پرفارمس ہے ورندر سیواک کا تین سو نو ہم کیسے بھول ستے ہیں اور برائن دارہ کے دو سو سولہ رنس بھی یہاں بنے تھے اور اگست دو ہزار ایک سے نومبر دو ہزار چھے کے دمیان ملتاہ کے سٹریڈی نے پانچ ٹیسٹ میچز کی محضبانی کی ہے نتیجہ کے چار میں سے تین میں پاکستان نے کامیابی اثر کی پاکستان نے ملتاہ کے سٹریڈی میں بنگلہ انگلینڈ کو ایک اننگ اور بنگلہ دین کو بنگلہ دیش کو دو مرتبہ ٹیسٹ میں شکست دی ہے اور محمد جوسر جو کہ بیٹنگ کوچ بھی پانچ سے سترہ مناکر ٹیسٹ میٹر میں سب سے زیادہ آگے ہیں اور اسی طرح بھارت کے برندہ سے واقع ان کی ترپل سنچری ہے اور ویسٹرلیس کے برائنڈ آرہ بھی یہاں پر سنچری اور ڈبل سنچری بنا چکے ہیں پینس تیس ازار جنات نمشائیوں کا یہ اسٹیڈیم ہے ویہاری روڈ پر واقع ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزاری بیس میں یہاں پر وینیو نے ایچ بی ایپی ایس ایس کے تیم میچز کی مزبانی بھی کی تھی پشاور ظلمی کراچی کی کو ٹیک بی کو شکر سے دو چار کیا تھا مزبان ملتان نے تینوں میچز میں سو جناب یہ بات ہے آپ کو ساری کہانی میں نے ملتان کی بتا دی اسی طرح جناب پاکستان آوکی فیڈیشن کا علامیہ ہے بڑا خوبصورت سا مناو لیکن بہت برا وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان نے ملیشیا کے خلاف میچ پانچ پانچ گول سے تو برابر کر دیا لیکن پاکستان فائنل کی دور سے باہر ہو گئے ایک اور بڑا دھچکا ہے اسی طرح جناب آگے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اب سلنکا وومن پاکستان وومن کی مجھے تو بہت دسپائنمنٹ ہوئی پاکستان کو کلین سیپ کرنا چاہئے تھا اور تیرانوے رن سے ہار گئے ہم بہت بڑے مارجن سے اور دو سو ایک سرنس کے آدھوں کے داکھوں میں صرف ایک سو سرنس پر ڈھیر ہوئے ہیں وہی پرابلم کہ ہم رن چیز چاہے منز میں مومنز میں نہیں کر پاتے لیکن پاکستان کو ہی سیریز تین سیفر جیتنی چاہئے تھی جناب ایک اور چی خبر یہ ہے کہ سنوکر چیمپئن محمد آسیف کا بڑا ازاز ہے پروفیشن سنوکر میں ان کو انٹری مل گئی ہے تھائیلینڈ میں ہونے اور مقابلہ میں فائندہ میں رسائی پاتے ہیں انہیں پروفیشن سنوکر کا کارڈ مل گیا تو ویل ڈن محمد آسیف دو مرتبہ کے چیمپئن ہے اور محمد آسیف نے آؤٹسٹینڈی پرفارمنس دی اور پروفیشن سرکٹ کھیلنے جلد وہ انگلینڈ جائیں گے اسی طرح پاکستان اور آیا ہے لیکن ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے جناب اس کے لئے پشاور ظلمی ظلمی مدرسہ لیگ شروع کر رہی ہے مضافرہ بات میں اور بہت اچھی بات ہے کہ کرویٹ آپ کے پورے پاکستان میں ہر شعب جات میں کھیلی آتی ہے یہ ایکٹرس کھیل رہے ہوتے ہیں ککٹرس کھیل رہے ہوتے ہیں وکلا کھیل رہے ہوتے ہیں مدارس کے طلبہ کوئی موقع میند جاویز آفیدی پشاور ظلمی فورٹ چوتھی مدرسہ لیگ ہے جو کہ اسے پہلے مرانشاہ پشاور اور کوئیٹا میں ہو چکی ہے تمام مدارس کے طلبہ کھیلتے ہیں تمام جو کہتے ہیں نا تمام جو آپ کے اس میں جو لوگ ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی قدگن نہیں ہوتی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ فرقے سے کھیلے گا تمام فرقے سے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں that is brilliant تو آپ جانے کو چاہیں سبسکرائب کریں بیل ایکن نبائیں اور پاکستان ویسٹری سیریز پر ریگولر پورام اور تفسرے لے کے آپ کے ساتھ حادر ہوتا رہوں گا سو واش آٹ فو مائے بریکن نیوز الارٹ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن نبائیں سی او خدا حافظ آخر میں دو ویڈیو آ رہی ہیں نیکس ویڈیو ان کو دیکھ لی رہے گا اوپر بریکن نیوز پاکستان 24 7 اردو وہ کا لوگو آ رہا ہے پوائنٹر بنا ہوگا اس کو بھی سبسکرائب کریں وہاں دا کی ویڈیوز کو دیکھیں کل سے وہاں ڈیلی پوسٹنگ دوں گی تینکیو خدا حافظ